اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابود ویہ کنستائین کے بینٹ ممبرز کارلیمنٹیرینز میڈیا کے دوستو بہنو اور بائیو السلام علیکم سب سے پہلے تو میں سب پاکستانیوں کو نئے سال کی آمد اور خوشیوں کی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں اپنے اللہ سے کہ یہ سال پاکستان کے تعمیر و ترقی کا سال ہوگا اور امت مسلمہ کی اگجہدی کا سال ہوگا اس کے بعد میں آتا ہوئی آج کے سپیسیفک پروگرام کے حوالے سے جو سیعت انصاف کارڈ پلس کارڈ کے حوالے سے آج جو ہماری تقریباً یہ تیسرا راؤنڈ ہے تیسرا ریجن ہے جس کے تقریباً چھے ازلہ بنتے ہیں پشاور چارسدہ سوابی نوشیرہ ہریپور مردان یہ چھے ازلہ کے لوگ آج سے سیعت انصاف کارڈ پلس کے سہولیات سے مستفید ہوں گے اور جس کے پاس شناخت کارڈ ہوگا وہ اس اس سیعت انصاف کے سہولیات سے استفادہ اس کا ہو سکتا ہے مستفید ہو سکتے ہیں وہ یہ میں کچھ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم اپنے سارے لوگوں کو یہ فیسیلیٹی پروائیڈ کرے جب ہماری حکومت بنی اور میں چیف منسٹر بنا تو جب بھی میرے پرائی منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوا کر دی تھی اور میں ادھر پرائی منسٹر صاحب کے آفس بے جایا کر دا تھا تو پرائی منسٹر صاحب پہلے مجھے یہ بات کہتے تھے کہ محمود خان آپ نے غریب اور عام آدمی کیلئے سوچنا ہے کہ اس کیلئے آپ کیا کر سکتے ہیں تب سے میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم عام لوگوں کو کس طرح سہولت دے سکتے ہیں ان کے جو ذاتی مسائل ہے اس کو کس طرح ہم کم کر سکتے ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کس طرح کم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہشام ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے میں نے ان سے کہا کہ ہم نے یہ ہیلتھ کارٹ سارے خیبر پختنخواہ کے لوگوں کو پروائیڈ کرنی ہے اس سے تو نہیں ہو سکا میں تیمور آگئے بیج میں سے شہرام ہان آگئے اس کا ٹیور بہت کم تھا اس کے بعد تیمور آگئے میں نے اس سے کہا کہ تیمور ہم نے اس چیز کو ہر حال میں امپلیمنٹ کروانا ہے تاکہ کم از کم لوگ کو یہ سہولت مل سکے کیونکہ ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے بڑی ایشوز ہیں اور جب بھی اگر آپ کو کسی بندے کو یہ پتہ ہو کہ میرے ہیلتھ کے ایشوز اب ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ میرے جیب میں دس لاکھ بیس ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر مجھے یا میرے فیملے ممبرز کو کچھ ہو جاتا ہے تو اسے میں مستفید ہو سکتا ہوں یہ ایریا اس کا قور ہو گیا اس سے صحت انصاف کارٹ سے تقریباً اس کا یہ ایریا قور ہو جاتا ہے تو تیمور اور اس کی ٹیم نے اس پہ کام کیا اور الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ دو آزلا میں ملکن اور ہزارہ میں آلڑی یہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے اور آج پشاو ریجن میں چے آزلا ہے اس کی تو اس میں بھی زون ہے اس میں بھی یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اکتیس جنوری تک انشاءاللہ پورا کا پورا جو ہمارے ساؤترن ریجن ہے انشاءاللہ یہ صحت انصاف کارٹ کے ایکسٹینشن وہاں پر بھی ہو جائے گی اکتیس جنوری کو ہم وہاں پر دوبارہ پروگرام کریں گے میں خود جاؤں گا وہاں پر میرے منسٹرز میرے ساتھ جائیں گے پارلیمنٹین جائیں گے آپ لوگوں کو بھی دعوت دیں گے آپ بھی وہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے پورا پورا خیبر پختنفاق کور ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے حوالے سے اٹھارہ بیجن کے بجٹ کے حوالے سے تیمور نے بات کی اب چونکہ اب فاٹا فاٹا نہیں ہے وہ مرز ڈسٹرک ہے قبائلی ازلا ہے زمشدہ تو اس میں فی خاندان چی لکھ روپے ہے اب انشاءاللہ نیکس بجٹ میں بھی ان کو ہم سیٹر ڈسٹرک کے اس کی بلکل بیلنس کر دیں گے ان کی لئے بھی دس لاکھ بیس ہزار روپے جو ہے یہ ہم یہ پیکیج ان کو بھی دے دیں گے وہ پہلے سے آل ایڈی سب لوگوں کو مل رہا ہے لیکن ان کا پیکیج کم ہے وہ چھے لاکھ روپے ہے اب یہ انشاءاللہ دس لاکھ روپے ان کو ملیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں میں نے تیمور سے بات کی اور میں نے پرائیم انیسہ صاحب سے بھی بات کی تھی ان کا گو آہیڈ مل چکا ہے ہم اس میں کیڈنی اور لیورٹ ٹرانسپلانٹ کا بھی اس میں شامل کر رہے ہیں کیونکہ ایکسٹرہ اس میں شامل کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے غریب لوگ آ جاتے ہیں اور لیورٹ ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کافی مہنگا ہے پچیس لاکھ سے لے کے ستر لاکھ پچاس لاکھ تک اس پہ خرچہ آتا ہے تو یہ غریب کی بس کی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم اس کو شامل کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کا ایک معاملہ حل ہو جائے گا جب ایک غریب سوچتا ہے کہ یار میری دس لاکھ روپے کی ہیلتھ کی کورج مجھے مل رہی ہے تو بقائے اگر اس نے ہیلتھ پہ کچھ پیسے لگانے ہوتے تو وہ اب اپنے بچوں کی تعلیم پر اور دوسری جو اس کی معاملاتیں اس پہ لگا سکتا ہے تو یہ خیبر بختنخواہ کہ عوام کیلئے ایک عزاز ہے ہمارے لئے بھی ایک عزاز ہے کہ جو واضح ہم نے خیبر بختنخواہ کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں آہستہ آہستہ ہم اس وعدوں کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سال دوہزار ایک سال زندگی رہی تو یہ دائی سال جو ہم نے محنت کی جو ہمارے ڈیولیمنٹل کام ہے جو ہمارے ریفارمز کے کام تقریباً میں چہور ہو چکے ہیں انشاءاللہ اسی سال یہ سارے ہمارے ریفارمز اور ڈیولیمنٹل کام کے جتنی بھی ہم نے گراؤنڈ پہ جانا ہے یہ اسی سال ہم امپلیمنٹ کرانا شروع کر دیں گے بدکسمتی سے کوئڈ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اللہ تعالی ہمیں حمد و حوصلہ دے دے ہماری مدد فرمائیں لیکن کوئڈ کے وجہ سے میں کافی ریسٹرکٹڈ ہو چکا ہوں آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہے جتنی بھی ہمارے بیوری چیفز میڈیا کے دوست موجود ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کی انٹریکشن میرے نہیں ہوتی میں باہر بھی نہیں جا سکتا حالانکہ آج کے پروگرام میں میرے خواہش تھی کہ میں ایک بڑا جلسہ کر لیتا لیکن کوئڈ کے وجہ سے رسٹرکشنز کی وجہ سے ایس اوپیز کے اپلیمنٹیشن کی وجہ سے میں نے سی ایم ہاؤس میں یہ پروگرام رکھا لیکن اس کے بعد میرے جتنی یہاں پر پارلیمنٹیرین موجود ہے مردان کے پارلیمنٹیرین مردان میں پروگرام کریں گے سوابی کے پارلیمنٹیرین سوابی میں کریں گے ہریپور کے ہریپور میں کریں گے نوشیرہ کے نوشیرہ میں چار ستہ کی چار ستہ میں کریں گے اور پشاور کا ایک اور بھی پروگرام ہم کریں گے کوشش کریں گے کہ عوام اس میں شامل ہو چھوڑے میں اقدار میں ہو لیکن بارحال تعداد میں ہو لیکن بارحال وہ ہم کوشی کرے گی کہ باہر ہم نکل سکے میں عام آدمی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً آٹھ بند خاندان میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے دس لاکھ بیسزار روپے کا پیکج آویلیبل ہوگا ان کے جتنے بھی علاج وغیرہ ہے وہ اس سے ممکن ہو سکیں گے میں آپ کو چھوٹا سا ایک کو بتا دیتا ہوں جو ہم نے پی ای سی کولا ہے پرامیل سے ساوائے تھے انہوں نے وہاں کی اناغوریشن کی ہاؤسپیٹل کی پہلا کارڈیارٹک ہاؤسپیٹل ہے خیبر پختنخواہ کا بڑے مشکل سے بڑے اس کے جدوجہ کے بعد ہم نے اس کو فنکشنل کروایا ہے تو اس میں آپ جا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جتنی بھی غریب لوگ ہیں سیحت انصاف کارڈ کے بدولت ان کو سٹیٹ آف دی آرٹ فیسیلٹی اور بلکل مفت علاج مل رہا ہے تو میرا خیال میں یہ پرائیمینسٹ صاحب کا جو ویجن ہے مدینہ کی ریاست کی طرف یہ وہ ایک دامات ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں پھر انہوں نے جو کوڈ میں جس طرح احساس پروریم کے ڈیفرنٹ شک ہے اس کے ساتھ لوگوں کو فیسیلٹی پروائیڈ کی تو یہ سارے یہ سیحت انصاف کارڈ یہ اسی طرف ایک قدم ہے اس کی طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں ہمارے کوشش ہے کہ ہم اپنے عوام کیلئے کچھ نہ کچھ کر سکے ان کو کچھ نہ کچھ اپنے اس دور میں دے سکے اس کے علاوہ یہاں پر میڈیا کے دوست موجود ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ سیاسی بیروزگار بہت زیادہ ہو گئے بیروزگاری تو آلڑی ہے لیکن کچھ لوگ سیاسی بیروزگار ہو گئے تو انشاءاللہ ان کے انہوں نے جو عوام کے پیسے چُرائے ہیں وہ اب اس حکومت میں انہوں نے نکال نہیں سکتے تو اس کو بری تکلیف ہے ان کی بھی سیحت کی اس کے ضرور دھوگی کیوں کہ اگر دل پہ بوجھو تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کارڈ سے عمران خان کی بدولت مولانا صاحب بھی سے علاج کروا سکیں گے مرمکام صاحب بھی سے علاج کروا سکیں گے حیدر خان ہودی صاحب جو بڑے آج کل ہماری خلاف چیخ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ حکومت کیا کر رہے ہیں ہم نے یہ کیا تھا ہم نے وہ کیا تھا تو انشاءاللہ یہ ہمارے طرف سے ان کیلئے بھی توفہ ہے یہ اعزاد بھی اس صبحی حکومت کو جاتا ہے کہ ہم نے ان بڑوں کیلئے بھی سیحت انصاف کارٹ کے سہولیات ان میں شامل کر دیا ہے کیونکہ یہ پہلے سے آتی ہے اگر آپ دیکھ لیں بنظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی نے کیا اس نے عوام کیلئے دیا تھا لیکن بدقسمتی سے اس میں سارے پیپلز پارٹی کے ورکر اور سارے بڑی لیڈران شامل تھے اور جو اب ہم نے احساس پروگرام کی ترو اس میں جو کام کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنے کتنے لوگوں نے پیسے لیے تھے وہ پھر چیخ رہے تھے چلا رہے تھے کہ خدا کیلئے ہمارے نام منشن نہ کرے تو یہ میں ان کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ سیحت انصاف کارٹ پلس یہ وہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ آج کل بیروزگار ہے تو بیروزگاری کو ختم کرنے کیلئے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سہولیات بھی ان کو ایکسٹینڈ کروائے تو آخر میں میں آپ سب دوستوں کا پارلیمنٹیرینز کا میڈیا کے دوستوں کا آپ سب بین بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تینکیو جی پاکستان زندہ با چیف مینسٹر صاحب پارلیمنٹیرینز اور آنریبل مینسٹر کے ساتھ ایک گروپ فوٹو لیں گے رانتی